ہلو فرنڈز آج جو میں بزنس آپ کو بتانے آلا ہوں یہ اس کے لئے کوئی بھی ایڈوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک بہت ہی زبردست بزنس ہے بہت ہی ایزی یہ بزنس ہے اور آج کل کے اس بھاگتی بھی لائف میں یہ بزنس بہت زوروں سے فیل رہا ہے یہ بزنس بہت زوروں سے گرو بھی ہو رہا ہے اور یہ ایسا بزنس ہے جو کسٹمر کی نیڈ ہے ان کی ضرورت ہے ان کی ریکوارمنٹس ہے تو اس لئے یہ بزنس گرو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے دوستو بزنس وہی صحیح رہتا ہے جو لوگوں کی پرابلم سال کرے اور یہ بزنس بھی کچھ ایسا ہی ہے جو لوگوں کی پرابلم سال کرنے آلا ہے دوستو آپ بھی جانتے ہو کہ کسی بھی جو فیملی ہے ان کو آج اگر بہت اچھی انکم اپنی جنوریٹ کرنا ہے تو بہت سے مرتبہ ماں اور باپ دونوں کو جاب کرنا پڑتا ہے دونوں بہت بیزی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن بچے کے دادہ دادی وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں یا وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ بچے کی ٹیک کیر کر سکے وہ بچہ فرسٹیڈ ہو جاتا ہے موبائل کا ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے بہار جا نہیں پاتا کھیل نہیں پاتا سوشیلائز نہیں ہو پاتا ہے اور ایک الگ انوارمنٹ میں وہ ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ اس کے لئے بہت گھاتک انوارمنٹ ہے دوسری طرف اگر دیکھیں کہ مالو دادہ دادی یا کوئی بھی اس میں اگر کیر ٹیکر نہیں ہے تو وہاں پر وہ ایک کیر ٹیکر ایک نینی یا گرانی وہ ہائر کر لیتے ہیں اور وہ دن بر اس کے پاس میں رہتی ہیں تو وہ بھی کبھی کبھار ڈیفیکلڈ ہو جاتے ہیں اس کے کافی سارے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں کچھ لوگ جینیون بھی رہتے ہیں کچھ لوگ اس میں بہت ہی زیادہ اس بچے کے لئے ہی گھاتک ہو جاتے ہیں اور بچہ ماں باپ سے زیادہ کنیکٹیڈ ہونے کے بجائے صرف وہ اس نینی سے ایک پورسن سے کنیکٹیڈ ہو جاتا ہے اب اگر مان رہا وہ جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کے لئے وہ بچہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرپ بھی ہو جائے ہیں تو اس پر پھر کیا سلوشن ہے تو اس پر سلوشن ہے اور یہی آپ کے لئے بزنس ہے دیکیئر سینٹر جہاں دوستو دیکیئر سینٹر جہاں پر ماں باپ بہت بیزی ہیں یا کسی ریزن کے حوی سے وہ اپنے بچے پر فل ٹائم دے نہیں سکتے ہیں یا گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کے لئے اس میں الگ الگ موڈلز ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں پورے سارے کے سارے موڈلز آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک موڈل جو ہے وہ ایسا ہے کہ آرلی بسنس پہ اور وزیڈ بسنس پہ کوئی آتے ہیں مطلب ڈیلی کے بسنس پہ وہ بچوں کو نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں کچھ ایسے ہے کہ وہ بہت کم دیر کے لئے ان کے بچے وہ آپ کے پاس میں آپ کے سینٹر پہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور تیسرا موڈل ہے جہاں پر ماں باپ صبح سے لے کے شام تک کہ آپ کے سینٹر پہ وہ بچے چھوڑ کر جاتے ہیں اب سینٹر پہ نے کیا تو بزنس موڈل کا نام ہے ڈے کیر سینٹر یہاں پر بہت چھوٹے بچے سے لے کے اب کتنے چھوٹے بچے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنے چھوٹے بچے سے لے کے آپ سمال سکتے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر تو میکزیمم کتنے بڑے بچے تک آپ سمال سکتے ہیں یہ رینج آپ کو ڈیسائیڈ کرنی ہے میں ایک رینج اگزامپل کے طور پر آپ کو دے دیتا ہوں کہ دو سال سے لے کر تو قریباً سات سال کے بچوں کے مان لو کہ آپ ڈے کیر سینٹر سٹارٹ کر رہے ہیں یا آٹھ سال تک کے بچوں کے ڈے کیر سینٹر سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں تین موڈل بتائیں کہ وہ اگر ان کو کہیں باہر جانا ہے لیکن ان کے پاس میں سکوپ نہیں ہے کہ بچے کو کہاں چھوڑ کر جائے کسی مین ریزن کے جسے جانا ہے میبی پروفیشنل پرسنل ریزن جو بھی ہے تو وہ اس طرح کے ڈے کی سینٹر میں جاتے ہیں اپنی فیز پی کرتے ہیں اور آتے ہوئے اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ وہ اگر ماں اس میں دن بھر میں سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لیے اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں چاہے وہ بیزی نہیں ہو وہ ہاؤس وائف کیوں نہ ہو لیکن بچہ گھر پہ رہے کے صرف موبائل ایڈکشن کے بجائے وہ کہیں پر جائے اپنے آپ کو بیزی کرے اور وہاں سے کوئی سیکھ کر آئے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہر ماں باپ کی ہوتی ہے تو اس لیے بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ایک کلاسز کی طرح ایک کوچنگ کلاسز کی طرح اور جو تھرڈ ہے کہ جہاں پر کافی پیرنٹ بہت بیزی ہونے کے ویسے وہ صبح جب ڈیوٹی پہ جاتے تب بچے کو اس سینٹر پہ چھوڑتے ہیں اور شام میں جب ڈیوٹی پہ سے آتے ہیں تو اس بچے کو وہاں سے سینٹر پہ سے لے کر آتے ہیں دوستو اس میں جو چارجز ہیں یہ ڈے کے سینٹر کے اپنے جو سیٹ اپ ہے وہ اس کے ساب سے اس کے چارجز لیتے ہیں اب سیٹ اپ میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ آپ کے اس گھر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن گھر کو لیے اس کے لیے اٹریکشن کرنا پڑے گا اس بچے کے ساب سے کچھ اس کے لیے اٹریکشن کرنا پڑے گے اس کے لیے کھیلنے کے لیے اتنے ٹوئیز بنانا پڑے گے اور دے کے سینٹر سے ایکسپیکٹیشنز تین ایکسپیکٹیشنز دے کے سینٹر سے رہتے ہیں کسی بھی ماں آپ کے ایک وہ اچھا ٹائم سپینڈ کرے وہاں پر وہ ہیلوی اور وہاں پر وہ بہت خوش اور ہیپی محسوس کرے جہاں پر اس کے کافی سارے فزیکل ایکٹیوٹی اور مینٹل ایکٹیوٹی بھی ہو مینٹل ایکٹیوٹی مطلب مینٹل ریلٹیٹ کچھ گیمز آپ کھلوا سکتے ہو سیکنڈ چیز وہاں پر اس کو کھانا پینا اگر ہے اس کو ٹیفن اس کے ساتھ میں دیا گیا ہے تو اس کو اس وقت پر کھانا دے دیا جائے تاکہ وہ اپنا پیڈ بھی بھر سکے اور تھرڈ چیز اس کو کسی بھی لگنے سے بچا سکے تو آپ نے وہ سیفٹی میجرز اگر لیے ہے تو وہ پیرنٹس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ سارے پرکوشنز آپ لے رہے ہیں اس کے علاوہ دے کے سینٹر میں آپ یہ بتا سکتے ہو دو طریقے کے دے سے گئے سینٹر چلتے ہیں ایک دے کے سینٹر صرف کھلاتے ہیں اس میں کوئی نہیں پڑھاتے ہیں مطلب سے بچے کھلتے ہیں گھتے ہیں اور اپنی جگہ چلے جاتے ہیں اور ایک دے کے سینٹر اس میں وہ تین چیزیں سکھاتے ہیں ایک تو گیمز کھلوا رہے ہیں تاکہ بچے بہت خوش ہو جائیں دوسرا وہ اس میں تھوڑی بڑھ پڑھائی بھی لیتے ہیں بچوں کی ایج کے حساب سے ان کو بیسکس چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور تیسری چیز جو ان کو کہا جاتے ہیں جو ان کے کاریکٹر ڈیولپمنٹ میں مطلب ان کو اگر مان لوگ کے واش روم کے اگر وہ ہابیچل نہیں ہوں گے وہاں پر جانا اگر وہ ڈائپرز میں کر رہے ہیں تو وہ چھوڑوا دینا یا پھر اگر وہ بتمیز ہے تو ان کی بتمیزی کو کنٹرول کرنا ان کو اویرنیس کریٹ کرنا ان کو ایجوکیشن کے طرف ڈائیورٹ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب ہے کاریکٹر ڈیولپمنٹ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ پر بھی خیال دیتے ہیں کوئی ڈے کے سینٹر اب یہ آپ پر ڈیولپمنٹ کرتا ہے آپ میں کیا کوالیٹی ہے اور آپ کیا پیکج بنا کر کیا کمیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو بزنس موڈلیس میں بتاتا ہوں آپ ارننگ نہیں کر سکتے اور کیسے کر سکتے ہو دوستو اس میں جیسے میں نے بتایا ہے ایج گروپ آپ دو سے لے کے ساتھ سال یا آٹھ سال تک کے لے سکتے ہے تو اس ایج گروپ میں اگر دیکھا جائے تو دو سال سے لے کے سکتے ہیں لیکن پہلے ہم لوگ ڈے کے سینٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈے کے سینٹر میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ مارکٹنگ پہلے آپ کو کرنا ہے آس پاس میں لوگ کو اویرنیس کریٹ کرنا ہے ایک چھوٹے سے پانفلیٹ آپ کو چھپا لینا ہے اور اس کو نیوز پیپر جو آپ کے یہاں پہ ایریا میں جو نیوز پیپر ڈالتا ہے اس کے پاس مو دے دیجئے وہ ڈسٹریبٹ کر دیں گا کہ آپ نے ڈے کے سینٹر سٹارٹ کیا ہے ایک اچھا سا ڈیزائن کر کے ایک بینر لگائیے کیونکہ بینر دیکھ کر کافی انکوائریز آ جاتی ہے کچھ جو آپ کے آس پاس کے آفیسز ہیں ان آفیسز میں آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں ان آفیسز میں جا کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی امپلوئی اگر اس کی کوئی ریکوارمنٹ ہے تو ہم ہمارے یہاں پہ ایک ڈے کے سینٹر ہے آپ بچے ان کو یہاں پہ ان کے بچے ہم لوگ بہت اچھی طرح سے سمحالیں گے سمحالنے کے لیے آپ خود اور آپ کو ایک امپلوئی بھی رکھ سکتے ہیں جو ان کو واشروم لے کر جائے جو ان پہ خیال دے تو ان کے سیفٹی میجرز کے لیے اور ان کے کلیننگ کے لیے آپ کوئی بائی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا ان کے ٹیچنگ کے لیے کوئی ٹیچر رکھ سکتے ہیں یا آپ خود بھی ٹیچ کر سکتے ہیں اب اس میں کما کتنا سکتے ہیں دیکھو یہ جو چارجز ہے یہ منتلی بیسس پہ لیے جاتے ہیں جسے میں نے آپ کو کہا کہ کبھی وزیٹ کے بیسس پہ لیے جاتا ہے تو وزیٹ چارجز آپ ہنڈرڈ روپیز تو ہنڈرڈ روپیز پر وزیٹ آپ رکھ سکتے ہیں ایک وزیٹ مطلب کتنے پر سیشن رکھ سکتے ہیں اب ایک سیشن آپ دو گھنٹے کا رکھتے ہو تین گھنٹے کا رکھتے ہو یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک موڈل میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں اور اس میں سے ارننگ نہیں ہو سکتی ہے ماند لو کہ آپ نے تین گھنٹے کا بیچ رکھا ہوا ہے صبح نو سے لے کے تو رات میں نو بے تک ہر تین تین گھنٹے بے بیچ ہے نو سے بارہ بارہ سے تین تین سے چھے چھے سے نو اس میں آپ کو بہت زیادہ شیڈل موڈیفائی کرنی کی اس لئے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بچے آتے ہیں بہت سے مردبہ وہ ان کا ان کا ہی کھیلتے ہیں کیونکہ دوسرے بچے جو آتے ہیں وہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں ہر ہیومن بینگ کی ایک تینڈنسی ہے وہ سیم ایج گروپ کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے دوستی یاری بڑھتی یہ کھیلتے ہیں اور آپ نے ایک تیچر لگا کے رکھا ہوا ہے مان لیتے ہیں ان چار بچے میں آپ کو بہت زیادہ نہیں لیکن دس 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 بچے آپ کو مل رہے ہیں یہ آن این آیوریج کسی میں بارہ کوئی بارچ میں بہت زیادہ ہے پندرہ آپ کو بچے مل رہے ہیں اور آپ کو ان چاروں بچے پکڑ کے ایک پچاس بچے آپ کے کالنی سے آپ کو مل چکے ہیں ان پچاس بچوں کو آپ نے ان کو جو ریٹس رکھے ہیں منتھلی جو ان کو ریٹس رکھے ہو گئے ہیں وہ ریٹس یہاں پر جو ڈیکرس ڈتنے بھی ڈیکرس انٹر ہیں ان کے ریٹس منیمم ٹو تھاؤزن سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ دو ہزار سے لے کے تو قریباً چھے سے سات ہزار روپے مہینہ ڈیکرس انٹر چارج کرتے ہیں ایک بچے کے لئے اگر ان کے دو بچے تو وہ دو بچے کے لئے چارج ہوں گا تو جتنے بچے اتنے کے لئے چارج ہوں گا میں مان رہتا ہوں کہ اس میں کچھ بچے فل ٹائم کے لئے آ رہے ہیں اور کچھ بچے صرف اس سیشنز کے لئے تین تین گھنٹے کے سیشنز کے لئے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بچے وہ ہے کہ ان کے ماں باب بیزی اتنا نہیں ہے لیکن ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ کو سیکھے تو وہ ڈیولپمنٹ کے لئے بچوں کو بے سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مارکٹنگ بھی کرنا ہے ان ففٹی بچوں پہ آپ کو انکم کتنی ہوں گی آپ نے اس کی لویسٹ کاسٹ کو بھی اگر کالکولیٹ کیا کہ صرف آپ ٹو تھاؤزن روپیز پر پر سٹوڈنٹ آپ پر چائلڈ آپ لے رہے ہو پورے مہینے کے اس میں آپ منڈے ٹو فرائڈے لے سکتے ہو سیٹڈے سنڈے چھٹی دے سکتے ہو یا پھر منڈے ٹو سیٹڈے رہ سکتے ہو سنڈے چھٹی دے سکتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویک میں کونسے دن چھٹی دینا چاہتے ہو اور کونسے دن اس کو continue کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے آپ ویک میں پاس دن رکھنا چاہتے ہو یا چھے دن رکھنا چاہتے ہو اس کو آپ ڈیزائن کیجئے جو میں نے ٹائمنگ بتا ہے اس ٹائمنگ میں بھی موڈیفیکشنز کر سکتے وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کے پاس سپیس کتنی ہے اب ان ففٹی بچوں پہ جو پچاس بچے میں چار بیچے کو انکلوڈ کر کے میں اگر اس کے باٹم کاؤس کی پرائس کو بھی لے لیو ٹو تھاؤزن روپیز مطلب آپ کو ایک لاہ روپے مہینہ آپ کا ٹرن آور سٹارٹ ہو گیا ہے جس میں بائی کی سیلری اگر ہم بات کرے تو پانچ ہزار اس کے کٹ کر دیتے ہیں سیون تھاؤزن سیلری آپ کی ٹیچر کی سیلری ہوگی مان لو کہ آپ نے دو ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں ایک صبح میں لے کر چھے گھنٹہ آتی ہے کیونکہ نو سے صبح کے نو سے رات کے نو تک یہ بارہ گھنٹے ہو جاتے ہیں تو صبح کے چھے گھنٹے کے لئے دو بیچز کے لئے ایک الگ ٹیچر اور بعد کے دو بیچز کے لئے الگ ٹیچر اور ان کی سالری آپ نے قریباً چھے چھے ہزار روپے یا چھے چھے ہزار بھی کر لی ہے تو یہ بارہ ہزار ہو جاتے ہیں بارہ اور بائی کی فیز یہ پانچ ہزار ہے مرلو بائی بھی اپنے سے کی کہ تین ہزار والے دو دو بائی رکھ لی ایک صبح کے لئے ایک شام کے لئے تو قریباً وہ چھے ہزار ہو جاتے ہیں یا چا چھے ہزار بھی آپ نے رکھ لی تو آپ کو چھے ہزار میں ٹیچر مل جاری ہے اور چار ہزار میں آپ کو بائی مل جاری مطلب آپ کو ایک شفٹ پہ دس ہزار روپے کا خرچہ آ رہا ہے تو اسے دو شفٹ کے ایک شفٹ ہے صبح نو سے لے کے تو دو پر میں تین بجے تک کے اور دوسری شفٹ ہے دو پر میں تین بجے میں رات میں نو بجے اگر آپ چار بچے سرن کر رہے تو میں اس موڈل پہ بات کر رہا ہوں تو آپ کا ٹوٹل خرچہ ہو گیا قریباً بیس ہزار روپے تو ایک لاکھ میں سے بیس ہزار گئے تو آپ کے اسی ازار روپے نیک پروفٹ آ گیا ہے اس میں سے میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے جو اس وقت میں کچھ لائٹنگ ایکسٹر لگا کے رکھی ہے جو بھی ہے تو آپ کے انفرسٹرکچرل ایکسپنڈیچر کو میں فائٹ تاؤزن اس کو مائنس کر دوں تب بھی آپ اس میں سے سیونٹی فائٹ تاؤزن روپیز منتھلی ارنی کر دیں خاص بات یہ چونکہ بچے کی بہت اچھی دیکھ کر یہ ایک ماؤت پبلسٹی ہو جاتی ہے اور پھر بچے زیادہ آنا چالو ہوتے ہیں اگر بچے آپ کے انفرسٹرکچر کپاسٹی سے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کو دوسری جگہ لے کر یا پھر اسی سینٹر کو دوسری جگہ سینٹر میں مو آن کر کر اس کو لارڈ سکیل پہ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر میں یہ بات لے لو کہ مان لو اتنے پچاس بچے ہم کو انیشل لیول پہ نہیں مل رہے ہیں صرف آپ نے دو بچے رن کی ہے اور وہ دو بچے نے آپ نے بارہ سے تین اور تین سے چھے انہی ٹائمینگ کو آپ نے سمجھو رکھا ہوا ہے اور ان دونوں بچے میں آپ کو صرف دس اور دس اتنے بیس ہی لوگ آپ کو بیس ہی سٹوڈنٹ ملے ہوئے ہیں تو دس اور دس سٹوڈنٹ پہ نا کوئی بائی رکھنے کی ضرورت ہے یا اپ بائی رکھ لی ایک بائی اپ رکھ لی ہے اور teaching کے لئے آپ خود ہے کہ ٹیکنگ کے لئے آپ خود ہے آپ ہی پڑھاتے ہوں کہ کسی دس ہی بچے ہیں تو دس بچے بارہ سے تین میں دس بچے بارہ سے تین میں ان بیس بچوں پہ میں لے لیتا ہوں کہ مان لو کہ آپ نے 2500 چارج کیا ہوا ہے جو لیکن یہ آپ نے صرف 12 سے لے 6 مطلب اس 6 گھنٹے کے سرویس میں آپ کو صرف 10 اور 10 بچے صرف 20 بچے پہ 45 ہزار روپے مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس میں ایڈوٹائزمنٹ ہو گئی ہے اور اس سریف میں ڈبل مولی لو کے اور 10 بچے آڈ ہو گئے ہے تو آپ کو قریبا 90 سے 95 ہزار روپے یہ آپ کے مہینے کی سارے خرچے جانے کے بعد میں بول رہا ہوں کہ 90 ہزار روپے یہ آپ کی مہینے کی ارنی چلو گئے دوستو یہ بہت زور سے بزنس گروہ ہو رہا ہے اس لئے آپ اس کو بلکل ضرور کر دیکھئے اگر آپ کے پاس مطنی سپیس نہیں ہے لیکن اتنے آپ کے کانٹیٹس ہے تو آپ کسی کے ساتھ کولابرشن میں بھی کر سکتے ہیں دو لیڈیز مل کر یہ کر سکتے ہے کوئی کامبینیشن کی دکت نہیں ہے لیکن آپ کسی کے ساتھ مل کر یہ بزنس کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو اگر آپ ایگزیگیوٹ اس کو کرتے ہو تو بلکل آپ کو آپ نے ہی دیکھا کہ کوئی اگر سکتے نہیں آپ بلکل اس کو اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہو تو دیر کسی بات کی بزنس کو شروع کیجئے اور بہت اچھے انکم کیجئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو کئی لوگوں تک شیئر کیجئے نہ جانے آپ اس کو اگر کرتے ہو نہیں کرتے ہو لیکن کوئی نہ کوئی ہے جس کو شیئر کر دیں گے جس میں اور آپ ہم مل کے اس کنٹری کو ڈیولپ کرا سکے تو